ہرے کرشنا جگنات سوامی کی جائے ایک بہت ہی بشیش عصب آ رہا ہے اور وہ ہے بھوان شری جگنات کی رتھیاترہ کا مہا 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 مہت سب تو آج ہم رتھیاترہ کے بارے میں چرچہ کریں گے بھوان جگنات کے بارے میں چرچہ کریں گے سب سے پہلے تو یہ جانیں گے کہ بھلا یہ بھوان جگنات ہے کون اور پھر یہ رتھیاترہ فیسٹیبل بھلا یہ کیا ہے اور اس کا مہت وہ کیا ہے یہ کیسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے حالہ یہ بھوان جگنات کے بارے میں بہت کچھ ہے بتانے کو اگر میں کہوں ہم here is wonderful book شری جگنات بھائی بھکتی پر شتن سوائی مہاراج اس سے علاوہ جائے جگنات بھائی دھرو مہاراج پربو اگین wonderful book اور ایک کمپینڈیم بھوک بھی ہے بھوان جگنات کی اوپا جو کی سرسکشی پربو جی کے ذریعے لکھی گئی ہے جسے نام ہے شری جگنات پوری The Reservoir of Divine Love ایسی بہت ساری بکس ہیں جگنات جی کے بارے میں کتنا کچھ ہم ان کے بارے میں بتانے کو تو اس لئے بہت سارے ساغر میں سے ہم تھوڑا ساتھ چرچہ کریں بھوان جگنات کے بارے میں کئی بھوان لوگ سوچتے ہیں کون جگنات ہے کون اور دیکھا جائے جو جگنات جی کی پوجہ کرنے والے کئی لوگ ہیں جیسے بددست ہیں وہ ان کو سمائلنگ بددہ مانتے ہیں کچھ ایسے بددست ہیں جو مانتے ہیں کہ this is a form of Lord بددہ کچھ جو نرہکار وادی ہیں وہ بھی جگنات جی پوجہ کرتے ہیں کہ ایسے کھڑے ہوئے ہیں بڑا سا چہرہ ہے بڑی بڑی آنکھیں ہیں یہ آڑا ٹیڑا اس طرح کا شریر یہ بتا رہا ہے پرابرمج ہے وہ نرہکار ہیں تو وہ بھی جگنات جی پوجہ کر رہے تھے اور کچھ قبیلے والے لوگ ہیں وہ ہی مانتے ہیں یہ ہمارے قبیلے کا راجہ ہے یہ جگنات دیکھو نا یہ بھورا ہاؤ بھاؤ دیکھو ہمارے قبیلے جیسے ہیں ایسے ہم دیکھتے ہیں ایسے قبیلے جیسے ہیں اور کا سارا ہاؤ باؤ تو اس لئے یہ ہمارے قبیلے کے راجہ ہمارے قبیلے کے بھاؤان ہیں کچھ لوگ ایسا ہی مانتے ہیں اور جو ویشنب ہیں وہ مانتے ہیں یہ سویم بھاؤان شریف کرشن ہی ہیں اوکے تو کیا واقعی بھاؤان شریف کرشن ہے یس اس بات کی پشتی ہوتی ہے شاستروں میں تو آئیے دیکھتے ہیں ایک قوٹیشن فم دی شاہ سے that who is actually Lord Jagannath کون بتا رہے یہ well یہ بتا رہے ہیں بھاؤان شیو سویش لوگ اس پرکار سے ہے سویش کی translation اس پرکار سے ہے Lord Shiva said O master of the world O Lord Krishna I accept you as the supreme personality of Godhead you are the supreme lord super soul and you are without beginning and end you are the creator and maintainer and destroyer of entire universe so بھاؤان شریف کرشن ہے کون well بھاؤان شریف کرشن and Jagannath they are one and same personality تو بھاؤان شریف کرشن کئی نام ہے تو ان میں سے ایک نام بھاؤان شریف کرشن کا ہے Jagannath یعنی پورے جغت کے نات ہے the lord of the universe تو اس لئے کو سوچیں بھاؤان شریف کرشن جو صرف ہندووں کے بھاؤان ہے اچھا ان کا نام ہندو نات سنا ہے نہیں نہیں وہ بھارت ورش ہے نا وہ ان کے بھاؤان ہے اچھا ان کا نام پھر بھارت نات ہوگا بھارت نام ایسا بھی کوئی نام نہیں ہے بھاؤان شریف کرشن کا اچھا Jagannath یس that's the name of Lord شریف کرشن means پورے جغت کے نات ہیں اور بھکتوں کے حردے کے جغت کی بھی نات ہیں بھاؤان شریف کرشن تو اس لئے ان کا نام ہے Jagannath تو بھاؤان Jagannath کا نام تو ہے جغت کی نات یعنی پورے جغت کی نات ہیں لیکن رتیاتر کا نکلتی ہے وہ تو پوری میں نکلتی ہے تو ان کا نام تو پوری نات ہونا چیئے تھا right actually Jagannath جی کو Jagannath کس نے بنایا یعنی پورے جغت میں Jagannath جی کو کون لے کرے گیا that's شریف پرہ پھوپاد پرہ پھوپاد جی شریف شا تھی ان کا نام مالتی دیوی ہے وہ ایک سمیں بھاؤان Jagannath جی کے چھوٹے سے ڈیٹی سے وہ لے کر کے آئیں اور وہ تو لکھا ہی تھی this is a nice showpiece تو اس طرح سے لے کر گیا just see this is so nice as a decoration پھر جیسی بھاؤان کو دیکھا شریف پرہ پھوپاد جی نے دندبت کر دیا آرے ششا تو حیران میرے گردیو کن کو پڑام کر رہے ہیں تو پرہ پھوپاد جی نے بولا that's Krishna یہ Jagannath جی جو ہے that is Krishna دو اور ہوں گے ایک white میں ہوں گے yellow بھی ہوں گے ان کو بھی لے کر کے آؤں اس کے بعد مالتی دی بھی ان دو کو بھی لکھر گیا یعنی بلدیو جی کو بھی اور سودھان میرے گیا کو بھی لکھر گیا آرے واہ اس کے بعد پھوپاد جی نے ہم نے ششش شام سندر پر بولا کی یہ جو چھوٹے ہڈی دیڈیز ہیں ایسے بڑے بڑے بناو and then we will have رتھیاترہ اس کے بعد پھر سان فرانسکو میں بہتی سندر بھوے رتھیاترہ نکالے گئی بھوان جگنات بلدی سودھان میرے کی کبھی ایسا ہوا نہیں تھا in the history of creation کبھی ایسا نہیں ہوا تھا in the history that رتھیاترہ نکلے بھوان جگنات کی that too in America سان فرانسکو سب سے والی رتھیاترہ پھر بھوپاد نے وہاں نکالے اور اسی لیے سان فرانسکو نام پڑھا نیو جگنات پوری بائشل پھوپاد تو پھر بھوپاد جیسا نہیں صرف منشو کو دیکھشا دی ستھانوں کو بھی دیکھشا دی سان فرانسکو نیو جگنات پوری ویسٹ ورڈجینیا نیو ورندہ تو پھر بھوپاد جیسا تو ایون جگاؤں کو بھی دیکھشا دی تو اس پرکار سے ویدیشوں میں اگر بھوان جگنات جی کو لے کر گئے تو وہ ہے شریلا پھر بھوپاد اور واقعی پورے جگت میں جگت کے ناد کے طور پر اسٹیبلش کیا شریلا پھوپاد جی نے رتھیاترہ کی مادھیم سے اور آج جگنات جی کی رتھیاترہ نکلتی ہے پورے جگت میں even in پاکستان every year there are 12 رتھیاترہ even چائنہ جو کہ ایک ناستک دیش ہے وہاں پر چائنہ کے سندر بھکت شد بھکت وہاں پر جگنات جی کی رتھیاترہ نکلتے ہیں although sometimes indoor میں نکلتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی دکھ نہ ہو کش نہ ہو اور ہانگ کانگ میں جو کہ زیادہ liberal ہے وہاں تو کھلے طور پر جگنات جی کی رتھیاترہ نکلتی ہے اور اس سندر سے پورے وشو میں in all the six continents انٹارٹکم انہیں نکلتی لیکن باقی ساری continents میں اس کون کے دوارہ شلیل پھوپا جی کے انکمپا سے آج جگنات جی کی رتھیاترہ نکلتی ہے سب لوگ اس ساپوروں کے اس میں بھاگ لیتے ہیں پرسات پاتے ہیں کیرتن کرتے ہیں درشن کرتے ہیں and they feel spiritually unleavened لیکن اکسننن کی روپ کو لے کر کے سنشے ہوتا ہے بھلا یہ ایک ایسا روپ ہے یہ کھرشن ہے نا تو کھرشن تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں امنا تریبھانگ للیت روپ ہوتا ہے وہاں شلیل کرشن کہ یہ ایسے ہے بڑا سا چہرہ بڑی بڑی آنکھ ایسے ہاتھ ہے لیکن اس میں انگلیاں نہیں ہیں پاؤں نظر نہیں آرہے یہ یہ کھرشن ہے really یہ روپ کیسے آیا ہے یہ بہوان شلیل کرشن کا well بہوان شلیل کرشن کا یہ جو روپ ہے یہ بہت ہی آنند سے بھرا ہوا بہوان شلیل کرشن کا روپ ہے تو بہوان شلیل کرشن بھرا یہ روپ کا پرکٹ کیا بہوان شلیل کرشن جب دوارکہ میں ہے تو اس وقت اکثر بہوان شلیل کرشن بھرا جواسیوں کو یاد کرتے ہیں کہ بھرا جدھام میں جو بھکتوں کی بھکتی ہے وہ کتنی انپم ہے کتنی دیوے ہے کتنی پویتر ہے کتنی انٹینس ہے سو ان کو اس پرنڈ کرتے ہیں تو اکثر دوارکہ کی جو بھکت ہیں جو دوارکہ ہیں بہوان شلیل کرشن کی کوئینز ہیں ان کی پٹرانیاں ہیں اس وچہ کرتی تھی بھلا بہوان شلیل کرشن بھرا جواسیوں سے بھلا کیا ہی سماندھ ہوگا بھلا لیکن ہمیں کون بتائے گا لیکن اس بارے میں تو ایسا کوئی وقتی ہے جس نے کہ بہوان شلیل کرشن کا اور بھرا جواسیوں کا آپس میں دیوے پریم بھکتی میں پریم وہ دیکھا ہو وہ پریم بھکتی دیکھی ہو کون well ارے ہاں بھرا جی کی ماتا شلیل روحنی مئیاں ان سے پوچھتے ہیں تو اس لئے وہاں شلیل کرشن کی سولہ ہزار ایک سو آٹھ رانیاں گئیں ماتا روحنی کے پاس اور نوے پراتھنا کی کہ مہیاں آپ میں بتائیں نا یہ بھلا یہ بھرا جواسیوں کیا بھکتی ہے ہم بھی بھکتی کرتے ہیں ہماری پریم بھکتی ہے لیکن کرشن ہمیشہ ان کو یاد کرتے ہیں کیا ایسی وشیشتہ ان کی بھکتی کی تو روحنی ماتا نے بولا ٹھیک ہے میں تم کو بتاؤں گی لیکن میں گارڈ کروں گی میں ان کو اندرہ آنے دوں گی آپ گھرگان جزار ہی رکھے گا اوکے ٹھیک ہے جی سو بھدرا مہیاں تھی وہ گیٹ پہ جاگے کھڑی ہو گئے ایسے کرکے انہیں ہاتھ لگا دی کیونکہ کرشن مردہ آنے پھائے اور یہاں پر روحنی مہیاں شد بھکتی پریم بھکتی کے بارے بتائیں گی کہ ان کو بھوان شریف کرشن کی سولہ ہزار ایک سو آٹھ رانیاں کو واو لیکن وہ جو description تھا اتنا زیادہ hypnotic تھا اتنا زیادہ transcendental تھا intense تھا absorbing تھا کہ جتنی سولہ سار ایک سو آٹھ رانیاں تھی وہی پوری ترہ سے سمادیناست ہو گئی اور سبھدرا جو کی گیٹ پہ گارڈ کرنی تھی وہ بھی سمادیناست ہو گئی hearing such a beautiful deep devotional spiritual divine description of پریم بھکتی آو دو بھنج بھاسی واو اور اسی لئے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب کرشن برنام آئے اور پیچھے سے کرشن برنام بھی آگئے اس طرف تھے بہوانشری کرشن اس طرف برنام جی اور انہوں نے بھی وہ سارا description سنا اور description سنتے سنتے وہ ستب درہ گئے yes اتنا گہرا پریم ہے مرندہ منو جو بھرجواسی ہے بہوانشری کرشن کے پارشد ہے کیا پریم ہے ان کا یہ سن کر کے بہوانشری کرشن بھی اس طرف یہاں پر سبدرہ بھی اس طرف برنام جی بھی اس طرف تجھ سو جگنات بلدیو اور سبدرہ اور یہ بھی سنتے ہی رہے گا تو یہ جو بہوان کا روپ ہے جیسے بہوانشری کرشن بھکتوں کی بھکتی کے بارے میں سن کر کے بہوان پوری طرح سے آشار چاکت رہ گئے ہیں اور بہوان بہت پرسند ہے تو جیسے کوئی limbs are drawn inside اور بڑی سی smile ہے تو اس پریم بھکتی کو سن کر کے بہوان اتنے زیاد ستبد ہوئے تو یہ ستبد ہونا ہے آنند کے مارے وہ جو روپ ہے بہوانشری کرشن کا that is the form of Lord جگنات تو اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے بہوان جگنات ہو بلدیو جی ہو سبدرہ ویہ ہو سب کے سب اکدم آنند ویبھور ہو گئے ہیں اس description کو سن کر کے تو اس لئے بہوانشری کرشن کا ہی دیویہ اور ستیوگ میں بھی بہوانشری کرشن اندردیو مہاراج کو پرکٹ ہوئے تھے in the form of these deities of جگنات بلدیو سبدرہ سو اس کے بارے میں description آتا ہے سکند پران کے اندر لوگر کو سوچیں بہوانشری کرشن تو یہ دواپر یوگ میں آئے تھے نا نانا جی بہوانشری کرشن نرتے ہیں اگر سورج اگھتا ہے سورج ڈھلتا ہے لیکن اگھنے سے پہلے بھی سورج تھا اور ڈھلنے کے بعد بھی سورج ڈھاتا ہے اس طرح سے بہوانشری کرشن دواپر یوگ میں جب آئے تھے تو اپنی لیلا شروع کرنے سے پہلے ہی بہوانشری کرشن تھے اور لیلا سماعت کرنے کے بعد بھی بہوان رہتے ہیں اور یہاں لیلا سماعت کرتے ہیں پھر کہیں اور لیلا شروع کرتے ہیں جیسے سورج یہاں ڈھلتا ہے تو نیو یوگ میں اگھ جاتا ہے اسی پرکار سے بہوانشری کرشن ایک جگہ لیلا اپرکٹ کرتے ہیں اپرکٹ کرتے ہیں یہاں اپرکٹ کرتے ہیں کہ یہاں اپرکٹ کرتے ہیں اس پرکار سے بہوانشری کرشن تو نتی ہے تو بہوانشری کرشن کا یہ روپ بھڑا کیسے آیا well hearing the divine ecstatic description of the love of the vrajواسی towards کرشن تو بہوان جگنات کب تک بھارتم کلے رشہ سہسترانتے یجو تکتوہ حرے پدم after 10,000 years of the age of Kali the lord in شالگرام form and lord جگنات will leave the land of بھارت and go to Vishnu لکہ تو ایسے برحمہ جی کے جو 100 years ہیں means ان کے 100 years جو ہمارے یہاں پر کروڑوں سال کی ہوں گے first 50 years ہیں بہوان نیل مادب کی روپ میں رہتے ہیں اور پھر باقی کے 50 years ہیں اس میں بہوان جگنات کی روپ میں رہتے ہیں سو Vishnu شروب سے بہوان یہ جو جگنات کی روپ میں ملی لیلہ پرکٹ کرتے ہیں وہ پرکٹ کرتے ہیں کلیوگ میں تو بہوان کا بہتی دیالو روپ ہے اور بہوان اس پرکار سے کرپا دیتے رہتے ہیں کلیوگ واسی کو Vishnu شروب سے کتنے سمجھ تک well for 10,000 years اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہوان جگنات جی کرپا کر رہے ہیں اور کسی بھی کلیوگ میں جب بہوان شروب کرشن آتے ہیں جگنات جی کی روپ میں تو پھر 10,000 سال تک رہتے ہیں سو بہوان جگنات جب اس جگت میں آتے ہیں تو کس پکار سے جگت کا کلیان کرتے ہیں سو ون ویری بیوٹیفول پریئر بائی مارکنڈ رشی جو کند پرانے میں آتی ہے ویشنو کھنڈ ہے گلوریز پرشو تمشتر چیپر 3 ورس نمبر 26 ترہی ویشنور جگنات مگنم سانسار ساگری مامود دھار سماد گووویدا کرپا پانگ ویلوکنات او ویشنو او جگنات 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 بیوید او جگنات بیوید تو بہوان کی جو گول گول نیتر ان کو بتا چک کا ڈولا تو بہوان ایسی نیتر ہے بہوان کیا اور وہ blink نہیں کرتے there is no blinking کیونکہ جگنات جگنات جی جو ہے اپنے بھکتوں کے درشن کرنے کے لئے بہت زیادہ ڈالائیت ہے جگنات جگنات جس پہ درشنی پڑ جائے گی اس کا ترنا تو جی نششت ہی ہے تو بہوان جگنات کے بڑے سندھر نین ہے اب دکھا ہوگا کہ جو ایسی بڑا کروڑا میں ہوتا ہے اس کی آنکھوں کے کونے کونرز ہوتے نا وہ پنکیش ہوتے ہیں لیکن جگنات جی کا دیکھیں نا سرکھ کونے پارٹ پنکی ریڈ نہیں ہے پورا پارٹ ہی ریڈ ہے that means he is so very very merciful تو اسے بہوان جگنات کا ایک نام یہ بھی ہے that yes he is پتت پاون اور کلیو کے لوگ کیا ہیں پتت اور جگنات جی پتت پاون تو اسی لیے ہم لوگ مہا پتت مہا پتت پاون تو ہمار ایک دم پرفیکٹ جوڑی ہے جی سنسار کی ساغر سے ہم کو تارنے کے لیے بھو ساغر سے نکالنے کے لیے آتے ہیں بھوان شری کرشنا ایک بہت ہی وشیش روپ میں بھوان جگنات کے روپ میں بھوان جگنات کے بارے بتانے کو بہت کچھ ہے لیکن اب ہم restricted رہیں گے towards the glories of رت یات تو بھوان رشی and شون رشی پشان تی رتم یان تم دارو بھرم سان آتنم پدے پدے شو می دھس یا فلام تی شام پرکر تیر 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 The saintly persons proclaim that they will attain the result of performing عشو می دی یا حر sacrifice at every step if they take darshan sight of eternal deities of Lord Jagannath made of wood mounted on chariot during the rat yatra procession یہاں بتائی رہا دارو بھرم سان آتنم دارو بھرم دارو دارو سر یہاں دارو لکڑی ہیں دارو بھولی دارو نہیں یہاں پر یعنی کہ بھوان سویم پرکٹ ہوتے ہیں ایک لکڑی کے بہت وشش ڈیوی کے اندر کوئی ہوتی ہو سکتا ہے بھلا بھوان ان مورتیوں آجیں گے لکڑ بھوان بھوان کیسے آجیں بھائی how is it possible سر یہ شاسطر بتا رہے ہیں دارو بھرم سان آتنم یعنی بھوان کاشت کے وگر ہمیں پرکٹ ہوتے ہیں اگر بھوان کسی دھاتو میں پرکٹ گائے کیونکہ چھوٹی چیز بھوان نہیں کر سکتے کہ آپ کو کسی وستو پرکٹ کر سکتے بھوان کو نہیں کر سکتا بھوان آپ پرکٹ کرانا چاہے بھوان پرکٹ کہیں بھی آپ کرا سکتے ہیں اور جو ڈیٹیز ہیں جہاں پر جگنات جی جو ڈیٹیز بنائے جاتے ہیں بھو ساگر میں تیارنا ہے نا جی تو کیا تیارتی ہے لکڑ نا اس لئے بھوان اتارے دیکھو دیکھو میں لکڑ میں آیا ہوں بھو ساگر میں تیارانے کے لئے بھوان کسی کو بھوان پرکٹ ہوتے ہیں دارو بھو یعنی وڈن ڈیٹیز میں بھوان سویم کو پرکٹ کراتے ہیں اور اس پکار سے جب بھوان آرور ہوتے ہیں رت کی اوپر اس وقت جو بھوان کے درشن کرتا ہے ایسے وقتی کو کئی سارے اشو دیکھ کروڑوں سینکڑوں سینکڑوں دیکھو دیکھے کا فل پرابت ہو جاتا ہے کیونکہ دیکھے گاؤں دیکھے کلیوگ میں بینڈ ہے یہ بلی دینا ہوتا ہے یہ بینڈ ہے نہیں دے سکتے ہم کیونکہ ہم سوچے اس کا کلیوگ ہوگا جس کو مارے جو گھوڑا مرے گا اس ہم بھی مرے گے لیکن اگر کسی پرکار کا یگ جیسے ہم کلیوگ میں نہیں کر سکتے اس کا سینکڑو کروڑو 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 گنا بھی اگر پنیے لے چلے تو بھی بہوان جگنات کی درشن کی آگے کچھ بھی نہیں ہے بہوان جگنات جگنات درشن اگو جس نے کر لی آرے وہ تر جائے گا کروڑو کروڑو جنموں کس کے پاپ کر جاتے ہیں اور بہوان کی رتی رتی بڑھتی ہے کیا ایسا ہے کہ ریسن کوئی رتی شروع نہیں آسا بلکل بھی نہیں بھوش اتر پران پرہاد مہاراج نے مہا وشنو کا رت نکالا تھا اور رت اگر 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 سمبراج کے اندر اس کے علاوہ اڑپی میں بھی ہر روز بہوان شریف کرشن کا رت نکالا جاتا رت ہوتی ہے سو بھلا یہ رت ہوتی کیا کیا مدب ایسی مدب چیہل بھی کر نہیں بھوان شریف کرشن چلے گئے دوار کہ دوار کہ میں بھوان شریف کرشن تو ان کو اب جب بھک لوگ واپس لے کر آتے ہیں ورند آر سو یہ جو فیسی پہنچیں گے وہ ہے بھرند آون تو جہاں سے چلیں گے وہ ہے نیل آچل اور جہاں پہنچیں گے وہ ہے سندر آچل تو جہاں سے ہم چلیں گے وہ ہے جگنات مندر اور جہاں ہم پہنچیں گے وہ ہے گنڈیچا مندر تو اس پرکار سے بھوان شریف کرشن کا یہ رت چلتا ہے اس کو بھکت لوگ بڑے پریم سے کچھتے ہیں چلیے پربو آئیے آپ کو لے کے چلیں ہم واپس بھند آون آپ نے دشتوں کا سنگھار کرتا دیا بھگو دیتا سناتا دیا آپ نے کارے کرتا دیا بھگوان آپ نے چلیے واپس بھند آون چلتے ہیں سو یہ جو فیسٹیویٹی ہے جس میں بھکت لوگ بھگوان کو ڈریک کرتے ہیں ہم نے ساتھ دیکھ سال بھر بھگوان جگنات رہتے ہیں جگنات پوری کا جو مین تیمپل ہے وہاں رہتے ہیں لیکن بھگوان سات دنوں کے لئے آتے ہیں کہاں پر آتے ہیں سندرہ چلیے یعنی گنڈیچہ مندر میں جگنات کی درشن ہوتے ہیں سو بھگوان بہتی سندر دکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر اس میں جو ملتا ہے that is thousand times more than the benefit which we get by having درشن of Lord Jagannath in Jagannath temple so بھگوان Jagannath جی کے اگر آپ درشن کرتے ہیں رتیاترہ مہا موسو میں تو بھلا کیا لاب ہوتا ہے اس اندر میں there comes one more شلوک from the شاسرہ شلوک ہے سکند پران سے سکتے ہیں great sages what more can i say about greatness of that festival of Lord Murari sins of hundred births are destroyed just by glorifying this festival a person can destroy heaps of sins committed during his billions of births just by taking darshan sight of Lord Jagannath Bhaled mounted on the chariot and proceeding towards the great altar which means Sundarachal do not doubt it at all the sin of Brahma Hathya killing of a Brahmin is destroyed just by touching the shadow of the chariot all three types of sins are destroyed as soon as the dust of the chariot touches one's body what to say more the result that is obtained by bathing in the water of celestial Ganga the same result is obtained here so Bhagavan Jagannath ki if darshan karta hai so chy kitna zyada la milta hai or Bhagavan Jagannath niklye bhi is liye hai kya na 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 ji paha ke paha hai ha 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 آپ دیکھو کہ جب ہم کبھی بیمار پڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تو ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس بیمار ہے جی ہماری علاج کر دیجئے تو ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس لیکن اگر آپ بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر آتا ہے آپ کے پاس کیا ہوگا جی چلنے پا رہے ہیں جی بہت زیادہ بیمار ہے تو ڈاکٹر آپ کے پاس آتا ہے تو ویسے سنسار میں کسی کو بھاوروگ لگا ہوا ہے تو مجھے آئے گا بہتوان کے پاس بہتوان بڑے پاپ ہے بڑی دکھتیں ہیں لائف کے اندر آہا ہمارا کلیان کریں لیکن آپ جب بہت زیادہ بھاوروگ میں ڈوبے ہوتے ہیں تو پھر ڈاکٹر آپ کے پاس آتے ہیں بہتوان جگنات مندر چھوڑ کر کے بہار آتے ہیں ان لوگوں کے لئے جن کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ٹائم ہی نہیں ہوتا جی بہتوان جی کے لئے اب کیا کرے جی اب ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس کیا کرے جی یہاں سو بیزی ہمارے پاس کرپا لینے کا ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو بہتوان جگنات کہتے ہیں اکی 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 جگنات comes to give mercy to those who are so much busy in this world جیسے کچھ لوگ ہیں ان کو entry allowed نہیں ہے جیسے جو ویدیشی لوگ ہوتے ہیں دوسرے دھرم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو مندر میں جانے کی entry نہیں ہے تو کچھ لوگ ماتے آ رہے دیکھو تو چھوہ چھوٹ ہے دوسری جاتی کے لوگوں کو دوسرے دھرموں کے لوگوں کو اندر نہیں جانے جاتے ہیں کیا ہے یہ سو ایسا نہیں کہ یہاں پر چھوہ چھوٹ ہے انچی جاتی نیچی جاتی ایشری جگنات جی کرونیکلز میں کہنے کے لکھا ہوا ہے ایک سمیہ آئے گا جب کسی دوسرے دھرم کے لوگ پاسچاتے جگت کے لوگ آئیں گے ویدیشی لوگ آئیں گے اور جگنات جیو کرناپ کر کے لے جائیں گے بہو نیشوار سو یہ نا یہ سنس او پوزیس ہے ہمارے جگنات جیو کوئی لے نہ جائیں ہم ویدیشیوں کا allow نہیں کریں گے سو ایوان ویدیشی لوگ جو بھکتہ بن چکے ہیں ویشنا بن چکے ہیں there are even sanyasis جیسے اسکون کے اندر دھر سو many sanyasis who are from foreign lands even then ان کو اندر entry allowed نہیں ہوتی because not because چھوہ چھوٹ کی ہونچی جاتی نیچی جاتی ایسا نہیں it is because of the love for lord jagannath he was sense of possessiveness کہ ہمارے جگنات جی چلے جائیں گے پوری چھوڑ کے چلے جائیں گیا کوئی لے گیا ان کو تو پھر بھومنشور چلے جائیں گے وہ تو ایسا ان کے chronicles میں نکھا ہے جو بھومنشور جائیں گے پھر وہاں کوئی restriction نہیں ہوگی anybody can come and have درشن lord jagannath so ایسے لوگ بھی جو کی entry نہیں کر پاتے jagannath مندر ہی اندر jagannath جی کی درشن کرنے کے لیے ایسے لوگ بھی رتھیاترہ کے سائے میں جاتے ہیں jagannath جی کے درشن بھی کرتے ہیں اور بلکی بیش میں رتھ رکتا بھی ہے تو کئیوں کو موقع ملتا ہے تو رتھ پہ چڑھ بھی جاتے ہیں jagannath جی کا آلنگن بھی کر لیتے ہیں yes i saw one person میرے وازن رتھ ہاترہ وہ داروپیاب آنمی ہے حضرت ایسا وقتی بھی نا جائے jagannath وہ بھی چڑ گیا تھا اوپر اس کے اوپرے jagannath جی نے کرپا کر دی تو اس پر jagannath جی کوئی کچھ نہیں دیکھتے کی کوئی وقتی یوگے ہے یوگے ہے سوچ ہیں آسوچ ہیں okay come everyone ہو تو تم سب میری بچے ہیں because i am jagannath i am the lord of the universe تو اس پرکار سے بہوان jagannath سب پر کرپا کرتے ہیں سب کو درشنگنے موقع ملتا ہے چھونے کا موقع ملتا کہ یہوں گو تو بہوان کا ڈائیٹ پرساد ملتا ہے واؤ so that way lord jagannath is super duper merciful so اس رتھ ہاترہ کے اندر بھلا کون کون بھاگ لینے کے لیے آتا ہے سوائے جانتے ہیں شانستر سے بھلا بہوان jagannath جی کا یہ festival رتھ ہاترہ festival کون کون attend کرنے کے لیے آتا ہے تش لوگ بھی سکند پران سے ہے ویشنا پران سے ہے giving up their pride indra and all other demigods جتنے بھی devی دیو تا ہے form lines on either side of the chariot and go to Gundicha temple along with their respective retinue and attendants lord brahma also walks ahead of them lord brahma the maker of the 14 worlds who is a great lord comes from his own abode brahma lok and eulogizes praises the lord of the universe lord jagannath who is seated on the chariot during great festival he praises with vedic prayers and hymns and at every step he bows down to eternal lord so devی دیو تا بھی جو ہے دونوں طرف کیوں بناتے ہیں اور jagannath جی کے رتو کھیچتے ہیں کہ اتنا مہان festival ہے let's participate in fact swarg دوار نام کا بھی ایک سان ہے jagannath پوری کندر جہاں سے اندر اکثر آتے رہتے ہیں بہوان jagannath جی کی درشن کرنے کے لیے اور رتیاتر کا سامنے میں تو سارے دیو 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 تا ہوئے ہیں اور ان کو lead کرتے ہیں کون swam brahmaji the creator of the universe وہ ہاں پر ہوتے ہیں اور ہر ایک قدم پہ دندوات پھر اٹھتے ہیں ارے جائے جگنا دندوات پھر اٹھتے ہیں جائے جگنا دندوات کبھی یہ والا سر دندوات کبھی یہ والے سر سے دندوات کچھ والے سر سے دندوات 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 اور تو کبھی demigods they participate in رتیاترہ تو کوئی سوچے ارے تو کچھ نہیں اوڈیسا کے لوگ ہے بھائی وہ لوگ کرتے ہوں گے رتیاترہ ہمیں کیا جانا ہم تو پنجابی لوگ ہیں امریکن لوگ ہیں ایوروپین لوگ ہیں ایفریکن لوگ ہیں چائنیز لوگ ہیں جائپنیز لوگ ہیں ہمیں تھوڑی جانا چھی آرے بھائی ڈیمی گوڈز آتے ہیں why not us everyone should be participating in رتیاترہ مہا محصب سو اگر کوئی جگناج جی کے درشن کرتا ہے رتیاترہ کے وقت تو بھلا اسے کیا لاب ملتا ہے سو ایک اور شلوک آتا ہے شاستر میں جو کی اس پرکار سے ہے سم پوجے نتوہ بھکتش چا کرو تی جن مخندنم رتستم چا جگنناتھم and death by paying obeisances and worshiping with love and devotion seeing Lord Jagannath on the chariot which is from Brahma Vajivarth Purana Krishna Janmakhand chapter 76 verse number 34 which is conversation between Lord Shri Krishna and Nanda Maharaj so یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں جگناج جی کا رتیاترہ festival ہوتا ہے اس میں تین رتھ ہوتے ہیں right تو سب سے آگے ہوتا ہے بلدیو جی کا رتھ پھر اس کی پیسے ہوتا ہے سب سے پیسے ہوتا ہے بھلا شری کرشنا بھلا جگناج جی کا رتھ but actually پہلے ہوا کرتے تھے چھے رتھ منڈل پنجگا کے انسار پہلے نا ایک ندی تھی جو کی بھلا جگناج جگناج کے مندر اور گنڈیچا مندر کی بیچ میں بہا کرتی تھی yes اور اس ندی کا نام تھا مالینی ریور اب یہ جو ریور تھی اس کی اس طرف ہے جگناج جی اس طرف ہے گنڈیچا مندر تو اس سے تین رتھ بنائے جاتے تھے جگناج بلدی سب دیرا پہلے ان رتھوں میں پھر سے بہوان کا آرود کرا کر کے پھر لے کر کے جائیں گے ہم گنڈیچا مندر اس پرکار سے رتھ ہاترہ بنائی جاتی تھی لیں پھر ایک راجہ ہے ان کا نام تھا کینگ ویر نرسنگ دیر انہوں نے کیا کیا بیچ میں بنا دیا وہ روڈ اور یہ جو روڈ ہے اس کا نام ہے گرانڈ روڈ جس کو آج ہم دیکھتے ہیں جس پہ آج رتھ ہاترہ کا فیسٹیول ہوتا ہے سو یہ روڈ انہوں نے پورا رستہ بنا دیا ہے تاکہ بار بار ہم کو بہوان کو رتھ سے اتارنا پھر رتھ پہ چلانا یہ سمنا کرنا پڑے سو ہی میڈ دس پاتھ تو اس سے اب تین رتھ ہی بنا جاتے ہیں پھر ایکچولی شروع شروع میں ہوا کرتے تھے چھ رتھ ایک بہوان کو ندی بے لے کے آنے کے لیے پھر ندی سے پھر آگے پار کھڑا کر ایک گنڈی چا مندی لے کے جانے کے لیے پھر یس ناؤ دینا تھری چیریٹس گرانڈ بیوٹیفل چیریٹس آف لورڈ جگنات بلدیو اور سبھدرا اور کالانتر میں ایسا ہوا بھی کہ جو وہ ندی تھی وہ سکھ بھی گئے لیکن ہاں اب یہ جگنات جی کا رتھ ہے بھلا یہ کیسے بنایا جاتا ہے جیسے وسند پنچ میں آتی ہے تو اس وقت رانہ پور نام کا ڈسٹرکٹ ہے وہاں سے بہوان جگنات جی کی رتھ کے لیے لکڑی کٹھی کی جاتی ہے اور رتھ بنانے کی شروعات ہوتی ہے اکشہ تریتیا کے دن ہر سال بہوان جگنات جی کی سندر رتھ کو بنانے کیلئے بہوان سارے پینٹرز بھی آتے ہیں آرٹسٹ آتے ہیں کارپینٹرز آتے ہیں لیورز آتے ہیں تاکہ بہوان جگنات جی کا سندر رتھ بنائے جا سکے سو جگنات جی کے رتھ کے کیا فیچرز ہیں بلدیو جی کے رتھ کے کیا فیچرز ہیں اور سودرہ مہی کے رتھ کے کیا فیچرز ہیں یہ فیچرز they are written down سو بہوان جگنات بلدی سودرہ مہی کے رتھ کے کیا کیا فیچرز ہوتے ہیں آئیے جانتے ہیں سو بہوان جگنات جی کا جو رتھ ہے اس میں جو پرنسپل ڈیٹیز ہیں یعنی جو آسین ہوں گے رتھ کا نام ہوتا ہے ننڈی گھوش اور جو ٹوٹل سے پیئے ہوتے ہیں سولا سمبول آن دی اپکس آن دی اپکس آر چیریٹ یعنی اوپر رتھ کی اوپر ہوتا ہے ڈسک یعنی کی چکر سودرشن چکر اور گروڑ جی کلر آن دی چیریٹ کی سرنگا ہوتا ہے یہ رتھ ریڈ این یلو سمبول آن دی فلاگز is گروڑ دھجا height جو ہوتی ہے اس چیریٹ کی اس رتھ کی وہ ہے 23 hands circumference of the wheel is 5 hands سارتھی کا نام ہوتا ہے دارک اور ماتلی اور اس سارتھی کی رکشہ کرتے ہیں نرسنگ دی اور سارے گھوڑوں کے رنگ ہوتے ہیں سفید اسی پرقار سے سودرہ مہیاں کا جو رتھ ہوتا ہے اسے پرنسپول ڈیڈیز ہوتی ہیں سودرہ مہیاں فیسیول میں ہوتے ہیں 12 پہیے symbol on the apex of the chariot یعنی یہ رتھ کی سب سے اوپر ہوتا ہے lotus کا نشان اور سودرہ مہیاں کے رتھ کا رنگ ہوتا ہے لال اور کالا symbol on the flags is padmu dھجا height of the chariot is 21 hands circumference of the wheels 4 hands سارتھی کا نام ہوتا ہے دیو دتھ یا ارجن اور سارتھی کی رکشہ کرتی ہیں ون درگا اور گھوڑوں کے رنگ ہوتے ہیں پیلے اس طرح بہوان بلدیو کا جو رتھ ہوتا ہے اسے principal ڈیٹیز ہیں بہوان بلدیو festival ڈیٹیز ان کا نام ہوتا ہے مدن موہن رتھ کا نام ہوتا ہے تال ادھجا total پئیے ہوتے ہیں 14 اور رتھ کی اوپر نشان ہوتا ہے تال کا رتھ کا رنگ ہوتا ہے لال اور ہرا mix اور بلرام جی کے فلیکس میں نشان ہوتا ہے لانگو لدھجا کا height ہوتی ہے chariot کی 22 hands wheels کی circumference ہوتی ہے four hands سارتی کا نام ہوتا ہے سد یمنا اور گھوڑو کا رنگ ہوتا ہے کالا تو بہوان جگنات کی جب وگرے تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد بہوان جگنات کو آرود کیا جاتا ہے رتھ کی اوپر اور یہ جو ساری پرکریہ ہے اس کو بولتے ہیں پہنڈی ویجائے ویسے یہ تھا پانڈیا ویجائے نام کے ایک بھکتو ہوئے تھے جنہوں نے کی اس فیسٹیول کو رین سٹیٹ کیا تھا تو اس لئے ان کے نام پر یہ ساری پرکریہ رکھی جاتی ہے کہ اس پرکر سے بہوان جگنات کو لے کر آتے ہیں سارے پانڈے جو ہیں ان کو اٹھا کے لے کر آتے ہیں اور کئی سارے سرحانے رکھی ہوتے ہیں تاکہ جگنات جی ہے زمین پر نہ رکھے جائیں بلکہ سرحانوں پر رکھے جائیں اور جہاں جہاں جگنات جی پڑھتے ہیں وہاں وہاں پر وہ سرحانے پھٹتے ہیں اور ہواں میں روئی 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 ہو جاتی ہے اور لگتا ہے مانو جگنات جی جو ہے پوری طرح سے مدہوش ہیں یعنی کی پوری طرح سے آنند میں بہاوی بھور ہو چکے ہیں کیونکہ وہ اپنے بکتوں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو کبھی ایسے کبھی ایسے جھومتے جھومتے بہوان جگنات آرور ہوتے ہیں رت کے اوپر جب بہوان رت پہ آرور ہو جاتے ہیں اس کے بعد ساتھ ہی ایک باکس رکھا جاتے ہیں اس میں کی ارنمنٹس بھی ہوتے ہیں ان کی کپڑے بھی ہوتے ہیں بگواز اب وہ ساتھ دن رہنے والے ہیں سندرہ چل میں یعنی کی گنڈیچا مندر میں تو اسی لیے اب ان کے ارنمنٹس ہونے چیئے ہیں کپڑے ہونے چیئے ہیں تو اس لیے وہ باکس بھی رکھا جاتا ہے ساتھ ہی بہوان اس جانے کے راجہ میں ہوں لیکن ہمارے بھی راجہ کون ہے بھگواز جگنات اور اس پکار سے رسیوں وہ جھاڑو لگاتے ہیں اور انہیں بھکت بھی جھاڑو لگاتے ہیں جگنات جی کی سیوہ میں اس پر بہوان جگنات جی کی آرتی اتاری جاتی ہے اور اس وقت سب لوگ بھگواز کے درشن کرتے ہیں اور آرتی کے بعد سب سانوں سے لوگ بھوگ لے کر آتے ہیں اور جگنات جی کو بھوگ لگا جاتا ہے اگر کوئی ایسا بکتی ہے جو بھوان کے لئے کوکنگ نہیں کر باتا anybody and everybody can offer بھوگا to Lord Jagannath اور بھوان Jagannath بھر بھر کے کھاتے بھی ہیں اور پرساد بڑھتا ہے بھر بھر کر کے انفیٹ Jagannath جی کا kitchen اتنا بڑا ہے کی Mega Kitchens نام کو ایک پروگرام تھا National Geographic میں اس میں cover کیا گیا تھا بھوان Jagannath اور اس طرح سے چالیس ہزار ڈیبوٹیز مل کر کے Jagannath جی کی سیوہ کرتے ہیں جنریشن آفٹر جنریشن پیڈی دھر پیڈی that's really amazing تو اس پکار سے بھوان Jagannath کیرتن سنتے ہوئے ناشتے گاتے بھکتوں کو دیکھتے ہوئے Jagannath جی پہنچتے ہیں سندھرا چل یعنی کی گنڈیچا مندر اور سات دن وہاں رہنے کے بعد اور ہی بہت کچھ ہوتا ہے آرود ہوتے ہیں اور رت واپس بھی جاتا ہے حالانکہ سندھرا اور بلدی جی کا رت پہلے پہنچ جاتا ہے وہاں Jagannath جی کا رت پیچھے پیچھے اور آتا ہے اور وہاں Jagannath پھر فائنلی یہ بھی پہنچتے ہیں Jagannath مندر on the ninth day تو ایک دن ہے جسے وہاں Jagannath جی کا رت ہوتا ہے پھر سات دن انسندرہ چل گنڈیچا مندر اس کے بعد پھر وہاں کی رت کی واپسی بھی ہوتی ہیں اس پہنچ سے نو دن کا یہ سوپر ڈوپر امیزنگ فیسٹیول ہوتا ہے رت یاترہ کا Jagannath جی کے رت یاترہ کے ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی فیسٹیول ہوتا ہے کسی بھی مندر میں وہاں پر مول بگ رہے ہیں مندر کے اندر ہی رہتے ہیں لیکن جو فیسٹیول ڈیٹیز ہیں وہ بھارات ہیں ان کو بھولتے ہیں اتصا بگ رہا تو جو لوگ ڈیٹی ورشپ کی سائنس کی بارے میں جانتے ہیں جو لوگ ان کو مورتی بجانی بولتے آئیڈل ورشپ نہیں سمجھتے اس کو بیوت پرستی نہیں مانتے جو جانتے ہیں it's the science of ڈیٹی ورشپ وہ جانتے ہیں مول بگ رہے ہمیشہ اندر رہتے ہیں اس سب بگ رہے ہیں بہار آتے ہیں لیکن Jagannath جی کے ساتھ ایسا ہے کہ ان کے مول بگ رہے سو ایم بہار آتے ہیں اور مول بگ رہے کے سب درشن کر پاتے ہیں تو ہم دب Jagannath جی کے درشن کر رہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت تو اس کے بارے میں شاہستر بتاتے ہیں تیشلوک آتا ہے from skandhpurان ویشنہ خون glories of purushatam شیطر میں chapter 33 verse 71 and 72 اور اس پرکار سے ہیں نوامی کیرت ین یسیا تینا یانتی سہی ویا انو برجیا تت پھلنب پرابنو تیانترا سنشریہ جای کرشنا جای کرشنا جای کرشنتی یو بدیت گندی چا ناغ رمیانتم کھرشنم بھکتی سامن ویتہ نامارتگر بھاساسیا ساچا دکھا مواپنو یاد those who walk along with the chariot of the lord chanting the holy names of the lord and devoutly chants جای کرشنا جای کرشنا be victorious o krishna be victorious o krishna اور chanting Hare krishna baha mantra hare krishna haray krishna 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 haray 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 ram haray ram haray ram haray haray will never ever have to suffer the affliction of residing into the womb of any mother again it means that they never take birth again in the material world which is full of suffering تو اس پرکار سے ہمیں Jaganaj جی کی رت کا سمبان کرنا چاہیے رتیاتر کا سمبان کرنا چاہیے اس میں ساپورا بہانشری krishna کی نامو اکیرتن کرنا چاہیے ناچنا چاہیے Jaganaj جی کی پرسندہ کے لیے کہ yes Jaganaj جی you are very happy coming to Vindavan and we are so happy seeing you coming back to Shri Vindavan دھام تو اس پرکار سے رتیاتر کا محصب آرہا ہے گھر میں نہ بیٹھئے اس وقت گھر بیٹھئے نیکٹی سے پچھریں مت دیکھئے گفشہ مت ماریے چھٹی لیجئے اور رتیاترہ میں ساپوروک بھاگ لیجئے اس سے بھاگ about his رتیاترہ مہا محصب آج اسکون کے مادیم سے Jaganaj بلدی سمدرہ مہیا کی رتیاترہ بھی نکلتی ہے on the day of رتیاترہ اور اس کے علاوہ اگر رتیاترہ نکال نہیں ہے وہ بھی نکالی جاتی ہے in the form of Krishna بلرام رتیاترہ کیونکہ رتیاترہ کا ایک سمیں ہوتا ہے تو اسکون اسکون also follows the same custom جیسے Jaganath پوری بھی ہوتا ہے اسکون یہ نہیں کہ رتیاترہ نہیں نکال سکتے ہیں تو نکالی جاتی ہے in the form of Krishna بلرام رتیاترہ all across the globe by اسکون devotees so Jaganaj جی بہارے میں اور بہت کچھ بتانے کو ہے but we will be covering that in some other video but yes اور کیا جانا چاہتے ہیں جی بہارے میں لکھے بھیجئے and we'll try to bring that divine knowledge in your service so wishing all of you a very very Jaganath conscious Jaganath Rath Yatra Maha Mohatsav Ki Jai Hare Krishna Jai Jaganath Swami Ki Jai Jaganath Bade Samad Ramayya Prabhu Sudarshan Ki Jai Krishna Bhopad Ki Jai Hare Krishna When to see not Krishna Jaganath Krishna means Jaganath Jagat Jagat means this world and Natha means master or proprietor Krishna says in the Bhagavad Gita Bho Kāram Jagat Jantra Vasham Sarval Loka Myself I am the proprietor of all the planets that for his Jaganath means the proprietor of all the world all the planet